درستان پیش سورے سلام شودہ بلوچ سانہ کے آیانواتی نگرہ جان پگل زمینہ اور بلوچ اکتانی واسطہ قربان کو تک ہواییہ چے پادے پندالے چیرہ نشتگی کماش ورنہ پسگا السلام علیکم مرچی اے درنایا چل روچ کی پورا ہے چارٹڈ کجام بھی انسان آئیا بیچاری بگن دی آہمیں سرپدبی کیستے گوادرے نندانک لاتے انچے لوٹ کنگہیں کہ آپ سرکارہ آپ گورنمنٹ آف بلوچ ستانہ ہچ ڈیمانڈ ہی نیا بھلے بدبختی شن کہ گورنمنٹ بھی بھی تو آئیا چے ڈیمانڈ بکن بلوچ ستانہ اے تصور اگر اپا چے بھی کہ گوادرے وڑے شہریہ وادے یک نندہ کی نندی گڑا اے کے ڈیمانڈ کے منی خیالہ پا گورنمنٹا ہچنایا اگر آیا نی واسطہ گڑا آو دا کیستے ہو دے سکوٹی سکوٹی ہے کہ ہما رویہ بھی تک گو مرد دمان ما ایشی سرہ کمو گب بجنہ کے یہ ایک عجب قسم کی رواہ بلوچ ستان کے ساتھ کہ وہ لوگ جو یونی فارمڈ ہو کر انہیں آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ ان کا کام کیا ہے یا ان کا دائرہ اختیار کیا ہے آئین پاکستان اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو واضح طور پر وہ لوگ جنہوں نے حق دو تیری کے دو دسمبر کے اسریلی کے ساتھ جو بدکلامی کی جو عام سیویلینز کو اشتیال دیا گیا میں سمجھتا ہوں وہاں جو بھی اپنی ڈیوٹیو پر مامور تھا اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ چوکیدار ہو آپ چوکیدار ہو اور چوکیدار ہی رہو اس ملک میں سرویس کرنے والا کوئی بھی یونیفارم کوئی بھی سرویس کرنے والا سروینت ہو وہ پبلک سروینت ہے وہ بلکل پبلک سروینت ہے لیکن بلوچستان بلوچستان دنیا کے لیے آج کی اس جدید دور میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یا رہ رہے ہیں یوں گمان کیا جاتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کی ایک کالونی ہے اور اسے کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے یہاں آباد اقوام کے ساتھ غلاموں جیسا روا یا سلوک کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں کسی یونیفارم اہلکار کو یہ حق کیسے حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سیویلین کے ساتھ وہ خوا کوئی بھی ہو وہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر اس اہلکار کے اوپر کیس کیا جا سکتا ہے اور اس دن جنہوں نے یہ سوچ کر حق و تحریک کے ریلی کے ساتھ بدسلوکی کی ان کو اس اسٹیج پر اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ کہوں کہ وہ جس زمین پر آپ انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا رہے ہو وہ ہماری پیدری میراس ہے وہ سرزمین پاکستان نے لے کر ہمیں نہیں دیا ہے ہم نے ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے فورٹ فادرز نے اپنا لہو بھا کر یہ سرزمین آسل کی ہے اور اس طرح اس سرزمین پر بلوچ کے منشاہ کے خلاف اس کی مرضی کے خلاف اور بلوچ سرزمین کا بے درے یوں کسی پروجیکٹ کو لا کر ویاست صرف اور صرف اپنی لوٹ ماری کا بازار گرم کر رہی ہے اور اس کا حق کوئی بھی باشعور کوئی بھی زی شعور بلوچ نہیں دے سکتا اور نہیں دے سکے گا آئندہ بھی میں کسی بھی فورمیٹ پہ اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے یا اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ پاکستان کے تمام یونی فارمڈ فورسز بدرجہ قدر سیویلین سے کم ہیں پاکستان کا کوئی بھی سیویلین کسی بھی یونی فارمڈ فورس کے کسی بھی آرمڈ فورس کے اوپر اس کا بادشاہت ہے وہ مالک ہے وہ مالک تصور کیا جاتا ہے پھر یہ پھر یہ چیزیں بلوچستان میں کیوں نہیں بلوچستان میں ایک الگ قسم کا منڈی بھانا بلوچستان کے جس کسی کونن میں جہاں پر ریاست کو لگے وسائل کامبار ہے وہاں پر سب سے پہلے ریاست اپنی چاونیاں قائم کرتی ہے یا پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بلوچستان بے شخص کو پچھتر سالوں سے ریاست لوٹتی رہی ہے لیکن ایک بات آج کے دور تک بھی واضح ہے کہ ہر لوٹ گسوٹ کے اوپر بلوچ نے مضاحمت کی ہے بلوچ مضاحمت کر رہی ہے اور بلوچ مضاحمت کرتی رہے گی کیونکہ یہ سرزمین بلوچ نے اپنا لہو بھا کر حاصل کیا ہے یہ سرزمین کسی ریاست کی دین نہیں ہے بلوچ کو وہ لوگ جو آ جا کر بلوچ کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچ کو آج تک کسی بادشاہ نے زیر نہیں کیا ہے اور زیر نہیں کر سکتا اس کی واضح مثال آپ لے لیں وہ دوست وہ بادشاہ جس نے نصیر خان نوری کو قلات میں بند کر کے پندرہ دنوں تک ان کے سارے راستے بند کر دیئے تاکہ یہ قلعے میں بھوکے مر جائیں گے یا پھر باہر آ کر معافی مانگیں گے لیکن تاریخ قواہ ہے نہ نصیر خان باہر نکلے نہ معافی مانگے نہ کچھ کیا بلکہ یہ تک ہوا جنہوں نے ان کا محصرہ کیا تھا انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ریاست بلوچ کی اور بلوچ کی رہے گی یہی غلطی اٹھارہ سو اٹھتیس میں بھی انگریزوں نے کی یہ جو آج کے سردار ہیں یہ انگریزوں کے پیداوار انہوں نے خان میراب خان کو بھی الگ چھوڑ دیا تھا اس وقت بھی انگریزوں نے خان کو مارنے کی پوری پلاننگ کی خان کے اوپر لشکر کشی ہوئی لیکن اس نے سر انڈر کرنے کے بجائے اپنی جان کی قربانی دی اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ سرزمین بلوچ کا ہے بلوچ کا ہے بلوچ کا جرنڈال نے بھی کوشش کی لیکن اس کو بلوچ ایک ماں نے جا کر اپنا تلوار دکھایا اور کہا خبردار اور اس نے بھی تسلیم کیا کہ یہ سرزمین کا وارث بلوچ ہے اور آج میں اس اسٹیج پر یہ بھی دورا ہوں آپ ایک ہزار سال تک بلوچ پر ظلم اور بردریت قائم رکھیں اور اس کا اس کا بھی ریزلٹ وہ ہی نکلے گا جو نصیر خان کا ہوا جو میرا خان کا ہوا اور میرے پشتوں کا بھی یہی ہوگا اور اس سرزمین کا وارث تب بھی بلوچی نکلے گا اور بلوچی رہے گا آج بھی اگر ویاست یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر حق صرف ان لوگوں کا ہے جن کے پاس یومن منڈی بڑی ہے یومن منڈی تماسہ بیک کے ساتھ بھی تھا وہ تیس ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا بلوچستان دشت سر لٹ پہ لے کر آیا تھا اس کے سامنے صرف تیرہ سو کے ایک لشکر چلے گئے تھے خانسہ مندر خان کے کمانڈنگ میں اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے تماسہ بیک کا سر کلم کر دیا تھا اور تیس ہزار والے لشکر کو واپس ایران بھیج دیا تھا اور یہ سرزمین تب سے آج تک اسی بلوچ کا اور آج بھی اگر ایرانیان سٹیٹ بلوچ کو اگر ایک قوم سمجھتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہی قوم ہے جنہوں نے تماسہ بیک کے سر کو کلم کر کے ایران بھیجاتا وہ بلوچستان ایران کا نہیں ہے وہ بھی میرا ہے وہ ہلمند بھی افغانستان کا نہیں وہ بھی میرا ہے یہ دیرہ جاگ جو پاکستان نے چُرائے ہے وہ بھی میرے ہے یہ تیبل جو آج کراچی بنا ہوا ہے وہ بھی میرا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں آپ نے بلوچستان کے پارا پارا کر دیئے ہیں آپ نے اپنی باگ کی میرا سمجھ کر ایک ٹکڑا ایران کو دے دیا ہے اگر افغانستان کو دے دیا کچھ آپ نے اپنے پاس رکھ دیئے کیا اس کے باوجود بھی بلوچستان کو کوئی نقصان ہوا کیا اس کے بعد بھی بلوچستان پر کسی اور کا راج ہے نہیں آج بھی اگر بلوچ لڑ رہا ہے تو اپنے سرزمین پر اپنی بقا کی خاطر بلوچ برسارے پیکار ہے کوئی بھی بلوچست بلوچ کو زیر نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم میں زمین پر مرمٹنے کی سب سے بڑی ہنر ہے آپ کی طرح نہیں ہے آپ کی طرح نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ رویاسد فیڈریشن میں اس فیڈریشن میں ایک اکائی ہوں اس فیڈریشن میں میری ویلیو اتنی ہے جتنی باقی اکائیوں کی ہے میں بار بار یہ دور آتا رہا ہوں اور دور آتا رہوں گا کہ فیڈریشن کو اکائیوں میں ایکوالیٹی بنانی پڑے گی اگر برابری کے لفظ سے نیچے کوئی چیز ہے اس پر میں کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتا ہر چیز میں مجھے برابری چاہیے مجھے ایڈریشن میں برابری چاہیے آج پچھتر سالوں میں پاکستان کی تعلیم کہاں سے کہاں پہنچی ہے لیکن بلوچستان آج بھی سرسینڈ بن والے تعلیم پر بیسٹ ہے پاکستان کی باقی شہروں کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچی ہے لیکن آج بھی گواہ در میں نہ روڈ ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کوئی بنیادی سہولت نہ بلوچستان کے کسی دہی علاقے میں ہے یہ آج بھی بلوچستان بلوچستان کے ماں بہنے دور طرح کھووں سے پانی پیتے ہیں جوڑوں سے پانی پیتے ہیں نہ دینالوں سے پانی پیتے ہیں آج بھی بلوچستان میں اس اکیسویں سنچری میں بھی بلوچ ماں ہیں چمنیوں پر زندگی اور روشنیاں کرتی ہے اگر ایکوالیٹی نہیں ہے اگر ایکوالیٹی نہیں ہے تو پھر یہ میں نے بھی تیہ کر لیا اور ریاست بھی تیہ کرے کیا وہ مجھے ایکوالیٹی دے سکتی ہے نہیں میری جنگ میری جنگ بلکل ریاست سے ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ریاست ایک اس موالی کو مجھ پر مسلط کیا ہے اور ایسے لوگوں کو ریاست کیوں ہم پر مسلط کر رہی ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے ریاست صرف اور صرف یہاں کے وسائل کو لوٹنا چاہتی ہے اور ریاست صرف اور صرف آج تک اب تک ایک لٹیرے کے سوا اور کوئی کرداردہ نہیں کر سکا ہے جب کبھی بلوچ بات کرنے لگتے ہیں تو بلوچوں کو وہ لقابات دیا جاتا ہے کہ آپ انٹی اسٹیٹ ہو اگر اسٹیٹ کا رویہ یہی ہے تو ہر بلوچ اور بلوچ کا بچہ انٹی اسٹیٹ رہے گا اگر اسٹیٹ میں انصاف نہیں ہے تو ہر بلوچ انٹی اسٹیٹ ہے اگر اسٹیٹ میں برابری کی تناسب نہیں ہے تو اسٹیٹ کے انٹی ہم آئے اس کے لئے کیا ہو سکتا ہے سزائیں ہو سکتی ہیں پھانسیاں دی جا سکتی ہیں مارے جا سکتے ہیں وہی تو کر رہے ہو آپ سیونٹی فائف ایر سے وہی تو کر رہے ہو آپ اسٹیٹ نے ناروس خان کو قرآن کا واسطہ دے کر پانوں سے ہوتا رہا تھا پھر اس کے بیٹھے اور ساتھی ان کو پھانسی دی گئی اسٹیٹ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور اسٹیٹ کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے اچب قسم کی اسٹیٹ ہے جو چوکی دارہ وہ مالک بنے ہوئے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جو مالک ہے ان کا کردار اس خطے میں کیا رہا ہے میں اگر آج کہوں کہ کسی یونی فارمڈ کو یہ حق نہیں کہ وہ کنٹانی پر کسی بلوچ کو لاٹی چارج کرے یا اسے ماں بھین کی گالی دے میں اس بات کی بھی مضامت کرتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی چیٹ پوسٹ ہے جہاں جہاں پر جس جس کی بھی فورسز ہے اگر وہ بلوچ کو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو جو بھی یہ سوال کریں میں کہتا ہوں ہر بلوچ کو یہ فرض اور اس پر یہ واجب ہوتی ہے کہ وہ اس آرمڈ فورسز ہیں یا اس یونی فارمڈ سے پوچھے کہ آپ کون ہم اگر اپنی حق کی بات کرتے ہیں تو ہم بیگانے کیوں ہوئے کیا اپنوں کو اپنوں کی طرح حق نہیں دی جا سکتی اگر پاکستان نے بلوچستان کو یوں ہی محروم رکھنا ہے یہ سارے ڈرامے ہیں کوئی سی پورٹ یا کوئی بھی سی پیک نہیں ہے کسی بھی سی پورٹ سی پیک کی کوئی بھی وجود نہیں ہے بلوچستان میں اگر صرف پورٹ کا گواہدر میں ہونا سی پیک ہے تو سی پیک کے باقی پروجیکٹس کہاں لگائے گئے ہیں اس کا احساب کون دے گا یہ تو ظاہر سی باتیں سی پیک میں کوئی ایک ہی روڈ تو نہیں ہوگی اس میں کمپنیاں ہوں گی بھار کی شراکتدار ہی ہوگی اور یہ سارے چیز فیڈرل کے پاس ہے کیوں یہ سارے چیز فیڈرل کے پاس کیوں ہیں جب بلوچستان ایک صوبہ ہے جب ایک صوبہ حکومت بنتی ہے تو ان تمام چیزوں کا اختیار اس صوبے کو ہونا چاہیے وہاں کے حکمران کو ہونا چاہیے نہیں بلوچ کو کوئی اختیار نہیں یہاں فور سے بلوچ کا روزگار بند کر کے آج بھی وہی قصہ آج بھی وہی قصہ یہاں پر کنٹانی پر فورسز کی بدماشیاں سمندر میں فورسز کی بدماشیاں یہاں پر وی وی آئی پی موومنٹس ہو یہاں پر کاروبار بند ہو جائے بھائی ہمارے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے ہیلٹ نہیں ہے بیسک فیسلیٹیز نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے روزگارے بھی بند ہیں بلوچ کرے کیا کرے کوئی ایسا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے نا ریاست کے پاس جب میں یہ سارے چیزوں پر قدغن لگا رہا ہوں تو بلوچ کو یہ کام کرنا چاہیے ریاست کے پاس وہ بھی نہیں ہے ریاست کے پاس صرف ایک چیز ہے بلوچ کو مارو بلوچ کو مرچانے دو اور یہی یہی رویہ اور یہی رویہ ہے اس ملک کا اگر یہ رویہ نہیں ہوتا یہ جو بندوق برادر فورسز ہے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ بلوچستان میں منشاک فروشوں کی یلغار ہے کیا ان کا حق صرف یہ بنتا ہے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر بلوچ سے پوچھنا کہ آپ کون ہو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ منشاک فروش کو پکڑے اور لائے اور پیش کرے کہ یہ قوم کا دشمن ہے یہ قوم کا مدرم ہے اور پاکستان کے آئین کے تحت اس کو جو ہے نا سزا ہونی چاہیے نہیں وہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کیونکہ وہی کام منشاک فروش کر رہا ہے جو اسٹیک چاہتی ہے بلوچ کی تبائی وہی کام منشاک فروش کر رہا ہے جو فاؤچ چاہتی ہے بلوچ کی تبائی اگر اس طرح کس نے سوچا ہے کہ میں بلوچ کو تبا کر بلوچستان کو اپنے ہاتھ لوڑنے ہوا یہ بلوچستان پر قبضہ جمع ہوں گا ہم اس پر یہ کہیں گے صرف کہ اگر بلوچ کا زمین ہی لوٹنا ہے اگر بلوچ کے وسائل ہی لوٹنے ہیں اور صرف اور صرف پاکستان کا کام یہ ہے کہ بلوچ کو تبا اور برباد کریں پھر بلوچ پر یہ فرض بنتی ہے کہ ہر اس مقام پر ہر اس جگہ پر ریاست کے خلاف برسرے پیکار ہو ریاست کے خلاف اپنی اپنی صفحے بنائے اور جل یہ لڑے کہتے ہیں کہ ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا ریاست کو فرق اس دن پڑے گا جب اس ظلم اور چبر کے بعد یہ سارے لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب ہمیں اس ریاست کے ساتھ نہیں چلنا تب دیکھنا ریاست کو کیا فرق پڑتی ہے کیا صرف باقی صوبوں میں رہنے والے انسان ہیں کیا بلوچ پر کے لوگ انسان نہیں کیا یہاں بسنے والے انسان شمار نہیں کیے جاتے آج بھی بلوچ پر کے بچوں کو دیکھ لو وہ کہاں ہے بلوستان کے بچے ڈاٹر سیلوں میں بلوستان کی ماں سڑکوں پہ ہیں اور قصور کیا ہے قصور یہی ہے جو آج حفیظ کر رہا ہے قصور یہی ہے جو آج مولانا ہدایت الرحمان کر رہا ہے قصور یہی ہے جو آج حسین فادیرا کر رہا ہے کہ اپنی حق کی بات کر رہے ہیں آپ حقی بات کرو گے ریاست آپ پر وہ سارے برپریت وہ سارے ظلم کرے گا جو ریاست کو لگتا ہے کہ آپ کی خاتمہ ہو اس سے آج بھی لوگ آتے ہیں مولانا کے پاس کہتے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں ختم کریں یہ پھول دیں اور ان کو اس چیز پر آج بھی قائل کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس وہ مسئلہ ہے ٹرولرز ہیں بارڈرز ہیں کہتے ہیں ٹرولر تو نہیں ہے ٹرولر پیسے ہوگا ہم جن کے سامنے رو رہے ہیں کہ یہ ٹرولرز بگاؤ وہ خود ان ٹرولرز کی مالک ہیں وہ سارے مالکان ہیں وہ سارے شراکتدار ہیں ہم جن کو کہتے ہیں بارڈر کو شفاف کرو وہاں پر سارے یہی تو فورسز ڈیپلائیڈ ہیں وہ سارے وہاں بدہ خوری میں شراکتدار ہیں یہ صاف بات ہے یہ کلیر کٹ بات ہے ان کا کام یہاں سیکورٹی پروائیڈ کرنا نہیں ان کا کام یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو کاک کر ان کو مار کر ان کی روزگاروں پر قدخن لگا کر کیا حاصل کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف پیسہ اور وہ ہی کام یہ کر رہے ہیں ورنہ کیسے کسی میں جرت ہو کسی عام سپاہی میں یہ کیسے جرت ہو وہ میرے بزرگ کو اتھار کر اس کی تظلیل کرے یہ سارا ایک مائنڈ سٹ ہے اس مائنڈ سٹ کو بدلنا پڑے گا پاکستان کو گیس ہم دے دے سونا ہم دے دے سائل سمندر ہم دے دے اور اپنی جانے بھی ہم دے دے پھر بھی ہم اس ملک کے برابر کے شہری نہیں تو کون ہے بھئی اس ملک کا شہری کیا شاہباز شریف اس ملک کا اچھا شہری ہے کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس ملک کا اچھا شہری ہے یا پھر آرمی چیف اس ملک کا اچھا شہری ہے کوئی بھی کوئی بھی ایسا شخص جو کسی بھی عوضے پر فائز ہو اگر بات پاکستان کی کی جائے تو ان میں سے کوئی بھی مجھ سے اچھا شہری نہیں ہے اور میں ان میں سے کسی کو بھی اچھا شہری تصور نہیں کرتا کہ جس کو یہ پتا نہ ہو اس کی ملک میں اس کی ملک کی اس جگہ پر جسے وہ دنیا کو دکھا کر لوٹ رہی ہے وہاں پر چالیس دن سے لوگ بیٹے ہیں اور وہ اس کے کال پر کوئی جون تک نہیں رہ گئی ہو اور اب تو بلوستان کی حالت یہ ہو گئی ہے ایک ماما آ کر بلوستان کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتا ہے واہ بھئی واہ بھئی کیونکہ بلوستان کو اور بھی اب طریقے دن دیکھنے پڑیں گے بلوستان کو کیک کی طرح کاٹیں اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے جس بلوستان کا ایڈمنسٹریٹر جس بلوستان کا چیف منسٹر پچھلے دو مہینوں سے سوتا رہا ہے وہ بلوستان خود کٹا ہوا ہے بھئی اس کو آپ کیا کاٹیں گے اس کو آپ کتنا کاٹیں گے اس کو آپ کہاں کہاں سے کاٹیں گے بلوستان کا کوئی بھی ایسا ایسا کوئی بھی گھاؤں نہیں بچا ہے جہاں پر لوگوں نے لوگوں نے محصوم لوگوں کی لاشوں کو کندہ نہیں دی ہو بلوستان کہاں کہاں سے نہیں کٹا ہے بلوستان ہر جگہ سے کٹا ہوا ہے محمود خان اچک زی صاحب اگر ایک بہت بڑے سیاستدان ہے اگر وہ یہ دیکھ لیتے اس کو پتا چلتا اس کو پتا ہے شاید وہ کہیں پہ جا کر بھول گئے ہوں بھائی بلوستان کٹا ہوا ہے بلوستان لہو لہان ہے اب کسی کو بھی بلوستان کو مزید کٹنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ہے اگر کوئی ہے کوئی والی وارث ہے کوئی لیڈرشپ ہے کوئی سیاسی پارٹی ہے تو آ کر بلوستان کو جوڑیے بلوستان کو بنائیے بلوستان کو سواریے بلوستان کو مت توڑیے بلوستان کو کیک کی طرح مت کٹیے یہ بلوچستان بہت کٹی ہوئے بلوچستان کے جگر پر بہت سے چاک ہے اب اس کو مزید کیک کی طرح کٹ کر اپنی سیاسی مقاصد کے لیے مزید بلوچستان کو نہ کٹا جائے یہ میری گزارش ہے وہ تمام قوم پرستوں سے جو قوم پرستوں کے ہمیشہ قوم پرستی کی بات کرتے رہے ہیں بلوچستان بلوچ پشتون عوام کی سرزمین ہے اور جب کوئی ایسا شخص اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بلوچستان کو کی طرح کٹ کرنا یا کٹنا کٹنا چاہے گا تو اس اسٹیج کی توسط سے اپنے دو تحریک بلوچستان کی توسط سے میں ان کو یہ کہہ دوں کہ ہم ہر اس شخص کی مزاہمت کریں گے ہر اس تنظیم کی مزاہمت کریں گے ہر اس تحریک کی مزاہمت کریں گے جو بلوچستان کو کٹنے کی بات کرے گا اور میں آخر میں ہمارا جو ایک ریلی دس تاریخ کو ہونے والی ہے خواتین کے لیے میں تمام ماں بینوں تمام اسٹوڈنٹس سے تمام باشور خواتین سے یہ اپیل کروں گا اس فورمیٹ کے ذریعے باشور ہے سوفیسٹیکیٹڈ ہے ویل ایڈوکیٹڈ ہے اور انہیں کسی بھی طاقت سے کسی بھی ظالم سے کسی بھی غاصب سے ایک جمہوری انداز میں حق لینا آتا ہے اور اس حق کو لینے کے لیے دکانے کے لیے آپ بہار آئیں آپ آ کر اپنا اتجاج ریکارڈ کروائیں اور یہ بات یہ بات اس ملک کے عالی حکمرانوں تک اس قدر پہنچائیں کہ انہیں پتا چلے کہ اس جد و جہد میں بلوچ بھائیوں کے ساتھ ساتھ بلوچ ماں بہنیں ہم قدم ہیں ایک ساتھ ہیں منزل ایک ہے اور سب کی منزل خوبصورت بلوچستان اور بلوچستان کی خوشحالی ہے اور بلوچستان کی آبادی ہے اور میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ جس طرح آپ چالیس دنوں سے بیٹھے رہے ہیں مجھے امید ہے آئندہ بھی ہر وقت بھی بلوچستان کے لیے بلوچ عوام کے لیے بلوچ کی حق و حقوق کے لیے اسی طرح آپ نکلیں گے اور نکلتے رہیں گے اگر ضرورت پڑی اگر ریاست نے مزید اپنی آنکھیں یا اپنی نظراندازی پر رہا تو ہم ہم بالکل ریاست کے ساتھ تمام فورمیٹس پر جنگ کریں گے وہ جنگ کوئی بھی ہوا وہ جنگ جمہوری ہوا جمہوری وہ جنگ جانوں کا نظرانہ پیش کرنا ہوا وہ ہم ہمیشہ ہاتھ ہتھیلی پر لے کر گھومتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر ہم اپنی جانیں اپنی حق کے لیے ہمیشہ قربان کرتے رہیں قربان کرتے رہیں گے اور دعا ہے ہمیشہ متحد رہیں اتحاد کے ساتھ بنے رہیں حق دو تحریک زندہ بعد مولانا ہدایت رامان واجہ حسین وادلہ پائند آباد وافر دعوان و الحمدللہ دائیں چند شلہ عرصہ دل زہیر نالانے زندگیں بلوچستان دائیں گی دیے دمکا روچ رجل تالانے زندگیں بلوچستان آ رحیم و رحمانے برز واجہ شانے زندگیں بلوچستان عشق اکدو تحریک ترجمان واجہ پیز کیا زی گشگایا اے زمینے میں ادھے مالک بلوچیں اے بلوچے زمینے اے عمرے رسمو رابندہ اے عمرے رسمو رابندہ گمی گے دل کو جا کندہ منی دودہ لگت مالہ ما ایمینی چتو نندہ منی گا کو منی ریکہ منی جاؤ منی اندہ منہ بس گوادر سیوی مکیچو مشکے ہو مندہ ڈگارہ میگا سجسالی چتو کانیاں دگے سندہ نیما گشتاں کے واسطہ قائد اکدو تحریک بلوچستان شہرے مکوران مرد مجائد قوم جان گوشو مچاپا مولانا ادایت الرحمان تاریخ مکوران موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین یہ قدم قدم بھلائیں یہ سواد کو ہو جانا جن زندگی و پیاری و یعی سے لوٹ جائیں ملی در نئے شریک غیرت مند براتہ نوجوانا کماشا و معصو میں چکا الحمدللہ چل روچ میں در نئے مکمل بھی ما اللہ پاکے شکر آدھا کنے کے اللہ پاکا مارا توفیق دا اللہ پاکا میں مدد کو اللہ پاکے تائیم نسرت مدد مبیتے مکامیاب نبیتے پرچا انی ای مولدہ میں کئی سارا حکومت میں نے فوج میں نے بیروکریسی میں نے گشتر سرمایہ دار و موتبر آ میں نے عدالت میں نے محصر پللہ آسجنہ چھے باری ہے آسجنہ چھے مستر ہے وہ شمارہ بھی قوم آرہ بھی سلام ہے شما تاریخ تبدیل کتاب علوجستان ہے مزید تبدیل بھی اشانی تصورہ ہی نہیں کہ اعتجاج نوجوان نوجوان ناما کماش کیا تویلیں جدو جید بھی سوئے کجام بھی کامپرس پیٹ پارمتا جدو جید کتا آیاں چھل روچ چوپیس گھنٹا یا گھنٹا یہ تاخیرہ بغیر چھل روچ تک مسترسل اعتجاج جو درنبی بھی ہشانی تا یہ تاریخ تا شما گوادر گیرتمند عوام تاریخ بھی ہوا نا آو کے نسل ابھی اگر بوشت بھی اور ماں پیس رہے روچ گو کہ ماں درنہ میسا حال بلوچستان نا پاکستان نا دماغ دماغ آگا میٹنگ کرنا یا کہ وزیرستان منا فون آیا آگا دماغ دماغ آگا آگا نندہ میٹنگ کرنا میٹنگ گتا آگا شورکا وہاں کے انہوں کی اعتجاج پیلانے کرنا آگوشا میں گوادر کے عوام کی طرح اعتجاج کرنا چاہیے یعنی مثال دے مردم کہ ہی ڈالا اعتجاج بہن ہی ڈالا بہن گوادر عوام گوادر کے عوام کی طرح اعتجاج ہونا چاہیے یہ ہی تاریخ نہیں سو مارا سلام ہے قوم مارا نوجوان سلام ہے دوسری کے موضوع چل گا کہ پاکستان ہے تباہی اور بربادی ذمہ دار کہیں جماعت جماعت ارگاڑی والا ہیں یا کہ یا خدا جماعت ہے پاکستان یا بلوچستان آج تباہ ہے برباد ہے موضوع 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 ظالم سکتے ہو بنگلہ بنگلہ اپسی موضوع موضوع ایسا ہے موضوع اتن کا certificate ملتے قائد آزم کے بعد ہمیں ملائے کیوں وجوات کیا وجوات ہیں کہ بلوچستان میں اپسی یوم آزادی مناتا قوم نہیں مناتی وجوات کیا ہے اثبات کیا ہیں اوام کو چھوڑے جو وزیر آپ خود جالی لیڈر جو آپ خود زبردستی ٹپا مار کر ان کو وزیر بناتے ہو وہ بھی یوم آزادی نہیں مناتے وہ بھی نہیں مناتے اسلام رئیسانی وزیر اعلیٰ تھے اس کے دور میں یوم آزادی کا اس کو مہمون خصوصی بنایا اس نے اپنے پرسنل جکٹری کو کہا کہ یوم آزادی سے ایک گھنٹہ پہلے میں بیوش ہو جاؤں میں اٹھا کے اسپتر لے جاؤں پرچھن کشائی کے موقع پر کیوں بھئی حجوات کیا ہیں اس کے حجوات آپ تلاش کریں ریاست تلاش کریں کیا حجوات ہیں یہ اوہ کام تھی بغیر زبردستی کے اپنے گھروں کے اوپر جنڈا لے رہاتے تھے ایک ہفتہ پہلے اپنے بچوں کے سروں پر پٹی بانتے تھے موٹے سیکل میں گھومتے تھے نعرہ لگاتے تھے آج کیوں جنڈا نہیں لگاتے آج کیوں نعرہ نہیں لگاتے اجوات اسباب کون تلاش کرے گا اسباب کون اجوات تلاش کرے گا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ سوچیں فکر کریں آپ بندوق سے طاقت سے ملک نہیں چلتے اگر بندوق سے بمباری سے چٹ تیاروں کے ذریعے بمباری کر کے ڈرون تیاروں کے ذریعے بمباری کر کے بلک چلتے تو امریکہ پر چالیس ملکوں کے ساتھ افغانستان سے نہ بھاگتا نہ بھاگتا چالیس چدید ملک پہنچ کے ساتھ امریکہ اپنے میتوں کے ساتھ افغانستان سے نکل گیا افغانی تابع نہیں ہوئے چالیس سال سے افغانستان میں بمباری ہو رہی ہے جٹ تیاروں کے ساتھ ان پہ بمباری ہے میزاوی لوگ کے ساتھ ان کے گھر مسمار ہو رہے ہیں لیکن افغانی اس وقت بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے نہیں مرے طاقت سے طاقت کے ساتھ بندوق کے ساتھ فوج کے ساتھ آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے کوئی جنگ پیسٹ کا سوال ہے آپ سے آپ نے پیسٹ کا جنگ کیوں جیتا سوال ہے بغیر عوام کے جب عوام آپ کے ساتھ تھی تو آپ نے پیسٹ کا جنگ جیتا اکتر میں عوام آپ کے ساتھ نہیں تھی آپ جنگ آر گئے جنگ آپ آر گئے آر گئے آپ مرد توڑ دی آپ نے آپ نے توڑا کیونکہ عوام آپ کے ساتھ نہیں تھی آپ نے عوام کے درمیان نفرت کا بیج بویا عوام آپ کے ساتھ نہیں تھی آج آپ آپ کو استحار دینا پڑتا ہے آج آپ کو اپنے فورسز کے چھر دیواری پر ہمارا پگڑی کا نشان لگانا پڑتا ہے اپنے سائن بارڈ پر بلوچی کے الپاس لکھنے پڑتے ہیں آج آپ کو اپنے فورسز کو بلوچی لینگوینج سکھانے کا پرام کرنا پڑتا ہے کیوں کیوں اسباب کئے ہیں آپ تلاش کریں آپ تلاش کریں نفرت کے بیج آپ نے بوئے ہیں آپ ملک کے خیر خواہ نہیں ہو آپ ملک کو مضبوط نہیں کر رہے ہو اگر یہ اپسی جو آج بلوچستان میں موجود ہے آپ نے کبھی غور کیا کبھی تحقیقات کی کہ بلوچستان میں اپسی نے کتنا زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا کبھی تحقیق کی میرے خیال میں ہر زی شعور فرد کے خیال میں کہ جب تک اپسی بلوچستان میں موجود ہے بلوچستان کو پاکستان سے علاہدہ کرنے کے لیے اپسی خود کافی ہے اپسی خود کافی ہے کسی راہ کی ضرورت نہیں ہے کسی انڈیا کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا خدمت کر رہا ہے اپسی آپ نے کبھی اس پہ سوچا تحقیقات کی نہیں کیونکہ آپ کی خیال میں یہ بات ہے کہ طاقت سے ملکوں کو بچاؤں گا فورسز کی طاقت سے میں ملک کیوں اس تحقام لاؤں گا بندوق کی طاقت سے بھئی بندوق آپ سے یہ سوال ہے فورسز کی سربران سے بندوق کا کام کیا ہے بندوق مارنے کا کام کرتا ہے بچانے کا کام نہیں کرتا وہ مارنے کا کام کرتا ہے بندوق کا کام کیا ہے مارنا آپ مارنے سے محبت پہنٹھیں گے آپ مارنے سے لوگوں کو اپنے ساتھ کرو گے بندوق کا کام ہی جب مارنا ہے بندوق کا کام ہی قتل کرنا ہے بندوق کا کام ہی لاشیں گرانا ہے جب آپ لاشیں گرائیں گے سینوں کو چلنی کریں گے ماں کو رولا ہوگے والدین کو رولا ہوگے بھائنوں کو رولا ہوگے بھائیوں کو رولا ہوگے قبرستان آباد کرو گے شیروں کو ویران کرو گے زندہ آباد کا نارہ کون لگائے گا نفرت کے بیچ کون بھو رہا ہے آپ عوام نہیں عوام کا کوئی قصور نہیں بلدستان کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں جتنی آج نفرت ہے اس کے ذمہ دار آپ ہو آج شیر اور دیا ہر جگہ ایک نفرت کا محال ہے کیوں ذمہ دار آپ ہیں آپ نے محبت نہیں بانٹا آپ بلدستان کے شیروں میں ایسے آتے ہیں جیسے آپ ایک دشمن ملک کی کسی زلے پہ قبضہ کرنے کیلئے آتے ہو فتح کرنے آتے ہو کہ فلا علاقہ میں نے فتح کر لیا فلا علاقہ میں نے فتح کر لیا فلا علاقہ علاقہ پاکستان کے علاقے لیکن آپ فتح جنڈے گاڑتے ہیں کہ میں نے فلا علاقہ فتح کر لیا بھئی وہ پہلے سے پاکستان میں شامل ہے کیسے فتح کیا وہ پہلے سے پاکستان کیسا ہے کس طرح آپ نے فتح کیا لیکن نہیں فتح کرنا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اب سوچ اس پہ یہ قدوس بیزنجو یہ وزیر احسان شاہ اکبر آسکانی یہ بھلوچوں کے نمائند ہیں یہ بھلوچوں کے نمائند ہیں بھلوچستان کے نمائند ہیں یہ قدوس بیزنجو جاؤں کا ہے کانسلر بننے کا بھی آل نہیں ہے جاؤں کا آپ نے اس کو امپیے بنایا وزیرالہ بنایا اکبر آسکانی مند کا ہے کانسلر بننے کا آل نہیں ہے آپ نے امپیے بنایا احسان شاہ احسان شاہ وہ اہل ہے صرف افادار ہے وہ بھی دربت شہر کے کانسلر بننے کا اہل نہیں ہے آج بھی تو وزیر سیعت ہے اپنا سیعت اچھا ہو رہا ہے یہ جتنے لاغا آپ نے سر پہ بیٹا ہے یہ بلوچوں کے نمائندے نہیں ہیں آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے بلوچستان کو تاراج کیا ہے قوم کو خوار کیا زلیل کیا اسی طرح بھی جو وادر کا امپیے میر لالبسک وارڈ ان کے دادا کے نام کے ساتھ ہیں میر لالبسک وارڈ کے لوگوں نے اس کو اپنے وارڈ میں شکست دیا اپنے امپیے بنایا ہے یہ آپ نے بنایا ہے کیونکہ میرے ساتھ مجھے کون پیسے دے گا قوم کا بیٹا گھر کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے کون میرے جی حضوری کرے گا میرا وفادار کون ہے آپ کو ملک نہیں میرا وفادار کون ہے جب انگریز تھے جب انگریز کے دور میں آپ کے باپ دادا کو جاگیرے ملی چودری بن گئے چودری کا لکب کس نے دیا انگریز لے خان کا لکب انگریز نے دیا سردار کا لکب یہ تو خیر بشماری کا انٹرو ہے وہ ایک رسالہ میں پڑھ رہا تو اس نے کہا یہ سردار اور نواب کا لکب ہمیں انگریزوں نے دیا ہے وفاداری کے بدلے بلوجستان میں کے پی میں سندھ میں ہر جگہ یہ انگریز کی وفاداری کے بدلے یہ انگریز میں اور پھر ان کو جاگیرے دی کہ انگریز کے وفادار ہے تو آپ کو یہ یہ عزازات ہے لیکن جب پاکستان بنا یہاں جو اسٹیبلشمنٹ کا وفادار ہے وہ ایم پی اے بنے گا جو اسٹیبلشمنٹ کا وفادار ہے منے بنے گا جو اسٹیبلشمنٹ کا وفادار ہے وزیر بنے گا یہ اطراب صاحبہ کارمی چیف نے چند دن پہلے خود کا کہ پروری دوہزار بائیس سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاست میں ملوث نہیں ہونا ہے انہیں خود کا پہلے جتنے دندے ہوئے ہیں قمر باجوہ اور فوج نے خود کی کہ ان کے سربراہ کا بیان ہے بارہ نہیں ہے ان کے خود اپنے سربراہ کا بیان ہے سروس میں ہوتے ہیں سیاست کرتے ہیں وردی اتر جاتی ہے لندن جاتے ہیں بھی سیاست کرو وردی جب اتر گئی تو آئینے پاکستان کے تحت آپ سیاست کر سکتے ہیں ایم این اے کا الیکشن لڑے ہیں ایم پی اے کا الیکشن لڑے ہیں سینٹ کا الیکشن لڑے ہیں سالے سیاست کریں نہیں مشرف نے دوران ملازمت سیاست کی ریٹائر ہوا باہر چلا گیا جتنے آرمی چیپ رہے ہیں جتنے چیپ جسٹس رہے ہیں انہوں نے سیاستیں کیے اپنے دوران ملازمت استعمال ہوئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد فوراں باہر ملک چلا گیا افتخر چودری جس کے لئے لوگ انہیں نعرے لگائے وہ آج کا ہے پاکستان میں نہیں ساکیب نسار چیپ جسٹس پاکستان میں نہیں راہل شریف پاکستان میں نہیں پروید مشرف پاکستان میں نہیں امی کبر مہجوہ پاکستان میں نہیں نواز شریف پاکستان میں نہیں پاکستان تو صرف کبرستان ہے جب وہاں لندن میں مریں گے میت پاکستان میں آئے گا پاکستان میں نہ اکاؤنٹس پاکستان میں نہ جاہداد پاکستان میں نہ بچے پاکستان میں نہ تعلیم پاکستان میں حاصل کرتے ہیں نہ علاج پاکستان میں کرتے ہیں لوٹنا ہے پاکستان لوٹنا پاکستان میں باہر منتقل کرنا ہے وہاں جاہداد بنانا ہے مرنا ہے تو دفن پاکستان میں ہونا ہے دفن مریں گے دفن پاکستان میں خصوصی مریں گے بھی پیسے ہمارے جیب سے خصوصی تیارے سے آئیں گے خصوصی تیارے بھی ہمارے قوم کے پیسے سے مطلب مر کے بھی ہمارے جیب سے جانے اس کا کراہ مریں گے بھی تو ہمارے کرچے پہ پاکستان آئیں گے مر کے بھی تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان یا بلوچستان آج تباہ برباد خور عوام آپ تحقیقات کریں مدار کون ہے کون ہے مدار یہی چائنہ جو ہم سے بہت آزاد ہوا آج چائنہ ہمیں بھیگ دے رہا ہے چائنہ کی آبادی ایک عرب سے زیاد ہے ایک عرب سے زیاد وہ انسانوں کو سنبھال رہا ہے وہ ہم سے بہت آزاد ہوا ہماری آبادیہ بھائیس کرو اس کی آبادیہ ایک عرب سے زائے آج ہم اس سے بھیگ مانگ رہے ہیں وہ سپر طاقت کا مقابلہ کر رہا ہے معاشی میدان میں سپر طاقت ہے تو آپ کو بتائیں چائنہ کمینس پارٹی آج وہاں پر سر اقتدار ہے جو چائنہ کمینس پارٹی کا دفتر ہے تو اس کے دفتر میں سب بانیان کی تصویر لگی ہوئی ہے تو ہمارے جماعت کا ایک وفت قاضی حسین رحمت اللہ علیہ کی خیادت میں چائنہ گیا جماعت نے اور چائنہ کمینس پارٹی کے بابین ایک معاہدہ بھی ہے جماعت کا وفت گیا دونوں جب چائنہ کمینس پارٹی کا دفتر کا دھارہ کیا اس میں چائنہ کمینس پارٹی کے بانیان کی تمام کی تصویر لگی ہوئی تھی کہ نے جب تصویر کے پاس آئے ہمیں روک دیا کہا یہ ہمارے بانیانے پارٹی کے انہوں نے پھر کہا کہ ان میں سے اکثریت کو ہم نے پانسی دیئے کرپشن کے الزام میں اکثریت کو پانسی دیئے تو آج ہو چائنہ آج معاشیہ والے سے سپر طاقت ہے اس نے پرسر اقتدار پارٹی نے اپنے پارٹی بنانے والوں کو پانسی دیئے اس لیے آج سپر طاقت ہے آج تو نواز شریف نون کا قائد ہے اس کو جل جانا چاہیے نہیں اس کو وزیر حاضر بننا چاہیے ٹھیک ہے چوری کیا ہے ملک اتنا زیادہ اگر اتنا گرم چورے کیا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نواز شریف صاحب آپ بس ہمارے پانس کے کمپنیاں اس کو چھےڑے نہیں آپ وزیر حاضر بنانے والوں پر کاؤنٹ کو تھبا ہونے دو زرداری صاحب اسی طرح فلانی اس طرح کندس بیزنجو صاحب اس طرح یہ سند کے پکے پی کے اس طرح کوئی مسئلہ کرپشن نہیں نہیں کرپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی جگہ دیات میں ہنڈے کیلزہ بھی کسی کو پکڑیں گے جیل ڈالیں گے آپ نواز شریف اور جیل یہ تو ناممکن ہے زرداری اور جیل اچھا اگر دین دن کے لیے جیل گئے بھی تو بہر عدالت کے سامنے آئیں گے وکٹری کا نشان ایسے لے رہیں گے جیسے پاکستان انہیں نے بنایا تھا جیسے پاکستان کے بانیان میں سے ہیں ایسے نہیں لگ رہا اس نے کھا کر کھا کر کھا کر ملک کا بیڑا گھر کیا ہے اور وکٹری کے نشان جیسے پاکستان کے بانی قائد آزم کے ساتھ یہی تھے ایک جرنل ایک جرنل بھی ایک دن کے لیے جیل نہیں ہوا کرپشن کے نظام میں یہ فرشتے ہیں جرنل فرشتے ہیں پاکستان میں آپ جہداد حساب کریں یہ بالکل ساتھ باتیں اور حقیقت ہیں اگر جرنلوں کے احتساب شروع ہو جائے ان کے اکاونٹس ان کے جہداد ہیں تو سیاستدان فرشتے نظر آئیں گے فرشتے نظر آئیں گے سیاستدان لیکن سیاستدان بھی چور ہیں لیکن یہ فرشتے نظر آئیں گے ایک اور کمانڈر تھا بلوچستان کا ایک سو انیس اس کے اکاونٹس تھے پتہ نہیں کتنی سائکڑوں کمپنیاں تھی ایک اور کمانڈر جو بلوچستان کا راہ اتنا کھانا اگر ہمارا جو ہمارا جرنل ہے ہمارا حضرہ ہے اگر یہ ایک مہینے کے لئے لندن کے وزیر بنے خدا کی قسم لندن اگر خوار نہیں ہوا غلیل نہیں ہوا ایک مہینے کے لئے اگر ایک مہینے کے لئے امریکہ کے یہ صدر بن گئے مجھے کدا کی قسم امریکہ سو ٹکڑے ہو جائے گا سو یہ تو پاکستان نے موجزے بچا ہوا ہے اس پہ تحقیقہ دونی چاہیے کہ پچھتر سال ہو گئے وزیراعظم سے لے کر ایم پی اے تک سب اپنا زور لگا رہے ہیں جتنا کھانا ہے کہا ہو پاکستان ماشاء نہ محبوز ہے یہ خود ایک موجزہ اس پہ ریسرچ ہونا چاہیے تحقیق ہونے چاہیے پیش ڈی اس پہ ہونا چاہیے کہ وزیراعظم سے لے کر ایک ایم پی اے تک بیرکریسی مشامل لوگ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور سر پانچوں کے ساتھ کر رہے ہیں پانچوں کے ساتھ جتنا کھانا ہے کہو جتنا لوٹنا ہے لوٹو جتنے زمینے قبضہ کرنے کرو پاکستان پھر بھی بچا ہوا ہے ماشاءاللہ بھئی اس طرح ظلم ہے ملک محب اب ٹھیک ہم ریاست کی خلاف کوئی بات بھی نہ کریں کوئی نہ کریں تقریریں نہ کریں آپ آنکھیں بھن کریں گے یہی رویہ چلا یہی طریقہ طور طریقہ چل رہا ہے آپ کا ایسے آپ کیسے ریاست چلتے ہیں ایسے تو گھر نہیں چلتے ایسے تو رکشہ نہیں چلتے ایسے تو گدہ گاڑی نہیں چلتا جو آپ ملک چلا رہے ہیں گاڑی والا ٹھلو اگل ایک دن اپنے گھر کرز پہ کے لے کر کھاعة کہ لائے ہیں کھا کرز لے لے تیسرے دن چوتھے دن iterations کیونکہ گھر گاڑی کو تو گھر کھلا ہے نا اگر ایک مہینے تک اس نے گھر کرز پہ لے کر کھلایا دوسرے مہینے گھر 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 لے جائے گا وہ تو آپ ہیں پچھل تر سال سے آئی ایم ایپ سے قرضہ لے رہے ہو لوگ بلرج میں چاہ رہے کچھ کریں یا نہ کریں یہ آئی ایم ایپ والے پاکستان آپ سے لے جائیں گے ورڈ بے کالے لے جائیں گے عالوی طاقتیں لے جائیں گی جو یہ گورنر اسٹیٹ بینک کا گورنر کال لگاتا ہے آج بھی کال لگاتا ہے آئی ایم ایپ لگاتا ہے پیٹرول کا ریٹ کون متعین کرتا ہے آئی ایم ایپ کرتا ہے بیزل کا ریٹ کون متعین کرتا ہے آئی ایم ایپ کرتا ہے آئی ایس آپ کے ائرپورٹس آئی ایس آج آئی ایم ایپ کے سامنے گیروہی رکھے ہوئے ہیں تو بلوچ بیچارے کچھ کریں یا نہ کریں یہ آئی ایم ایپ کی مرضی ہے کیونکہ ان کئی ملک ہوگا ان کی مرضی ہے چھار ٹکڑے کرے یا پانچ ٹکڑے کرے پھر آئی ایم ایپ والوں کا کام ہوگا ورڈ بینک والوں کا کام ہوگا کیونکہ ملک تو ان کا ہوگا مطلوز ہے آپ کو کیا ہے نواز شریف کو کیا ہے پاکستان ٹوٹے کیا ہے نواز شریف کچھ نہیں اسی پلیٹ میں جائے گا لندن بیٹھ جائے گا زرداری عمران خان روزیر چرنل جج سب بھار چلے ان کو کیا کچھ بھی نہیں یہ افسوس ضرور ہوگا کہ سونے کا انڈا دینے والی مرگی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی یہ افسوس ضرور ہوگا تو آپ یہ جو ہمارا احتجاج ہے اسی ذہنیت کے خلاف ہے امیداروں کے خلاف نہیں ہیں ہم ذہنیت کے خلاف ہیں جو آپ غلام بنانا چاہتے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں آپ استحسالی ٹولے مشمس بلووس ہیں آپ غلام سمجھتے ہمیں باقی تو یہ سب یہ چوزے ہیں چوزے ہیں کدوس فلا 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 یہ جو چوزے چوزے ہیں یہ آپ کے پیدا کر دے ہیں ساتھ ایک سنجرہ نہیں اس میں کیا قابلیت ہے بتا کوئی ان میں قابلیت تو بتاؤ کیا قابلیت ہے کہ اس سینیت میں اور ایک ہمارے ایک سردار ہے اس کا نام نہیں لوں گا پر میں بھی ہم بھی گناہگار ہوں گے باقی لوگ بھی اعتراض کہے گے اس کو ساتھ ایک سنجرہ نہیں بہت قیمتی گاڑی توفہ میں دی جب بھی اعتماد ہوتا پہ وہ ساتھ ایک کے دفاع میں آگے ہوتا ہے ہائے کامپرنس لیڈر اس کو بہترین گاڑی قیمتی گاڑی پتنی کتنے کروڑ کی گاڑی اس کو گیفٹ دیا سیندک کے پیسوں سے سیندک کے پیسوں سے اس کو قیمتی گاڑی گیفٹ میں دیا دی آج ساتھ ایک سنجرانی فرشتہ ہے قودہ باور فرشتہ ہے قدوس بیزنجو فرشتہ ہے شیبہ شریف فرشتہ ہے کمر باجوہ فرشتہ ہے سب فرشتے ہیں پر گناہ گاڑ کون ہے کون ہے گناہ گاڑ آپ کی سیاست پر کس کے آپ کس کے خلاف سیاست کر رہے ہیں کس کے خلاف کون ہے بلوچستان کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار کون ہے ریکوڑک کا سعودہ کرنے والا سیندک کا سعودہ کرنے والا سوئی کا سعودہ کرنے والا سائن کو تہراز کرنے والا باٹر میں بطہ خوری کرنے والا منشیات فرشی کرنے والا ہمیں بیزت کرنے والا کون ہے کون ہے کرپسٹ کرنے والے کون ہے بتائے رکھو کون ہے یہ کچھ دوس نہیں ہے دوسوبہ حکومت نہیں ہے وفاق حکومت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ دوسری ہے پھر کون ہے پتائے کون کو بلوچ کون کو بتائیں کہ آج آپ ابھی کبھی نہیں کہتے بلوچ سٹان خواہ رہے کبھی نہیں کہہ رہے اوہ رستو تو خاموش ہے بقرات امارا جو دھرنا ہے یہ جتنا طور پکڑے گا اتنی زیادہ لوگوں میں شعور آگئی جوش جذبہ اس میں اضافہ ہی ہوگا کمی نہیں ہوگی اضافہ ہی ہوگا یہ آپ کی بھول ہے آپ کو آکر کے لوگ بتاتے ہیں ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے تو بلدیاتی الیکشن میں ہے کچھ لوگوں کو جو رپورٹس ملے اوہ کہہ رہے تھے میں باقی جگہوں کو نہیں بتاؤں گا اپنے گھر کا سربندر کا ان کو بتایا گیا تھا کہ سربندر کے ہاتھ وار ہیں اس میں اگر زیادہ 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 اگر مولانا کو ملے چار وار ملیں گے بس اور کچھ زیادہ نہیں ملیں گے اگر وارڈ نمبر ایک کا کانسلر آپ لے لیں تو آپ پانچ ہو جائیں گے یوسی سربندر ہمارا ہوگا ہم سربندر میں چشن منائیں گے کہ مولانا اپنے گھر سے آر گیا یہ پلانک تھا خوش تھے بڑے منصوبہ ہمار وارڈ نمبر ایک کے کانسلر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے باقی جگہ فکر نہیں تھا وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پڑے دیکھ آپ کو بھی سیکڑ دیں گے اتنے پیسے دیں گے اس لئے کہ کیوں کیوں کہ چار تو ہمارے آئیں آپ آئیں گے پانچ ہو جائیں گے تو مولانا کا صرف تین ہی آئیں گے تو سربندر تو ہمارے چیئرمن ہم سربندر میں جشن منائے جو ریزلٹ آ رات کو کیوں وہاں ایک بھی نہیں ہے تو ہم تو چیئرمن بنا رہے تھے سربندر کا جشن کی دھول کی تیاری تھی کہ ہم گوہدر میں جشن نہیں کریں سربندر میں کریں گے ڈیل وغیرہاں ناچ گانے سب تیار تھے سب تیار تھے آڈر دیا ہوا تھا وائن اسٹر والوں کو بھی آڈر دیا تھے کہ جشن ہوگا سربندر میں جب ریزلٹ آئے فون کے بھی یہ تو ہمیں غلط بتائیں ہم تو اس بیچے روارڈ نمبر ایک کے کانسرک کے پیچھے پڑے ہوئے تھے چار ہمارے پکے ہیں اسی طرح یہ جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ہیں یہ تو ساتھ لوگ ہیں جی لوگ بیزار آ رہے ہیں لوگ نہیں آ رہے ہیں یہ ہر وقت مشیروں نے بادشاہوں کو تباہ کی ہر وقت مشیروں نے یہ جو آپ کے مشیر ہیں نا یہ جی تو بیزار ہو جائیں گے لوگ آس آسا خود چلے جائیں گے تک جائیں گے کب تک یہ بیٹیں گے تک جائیں گے میرا تجربہ ہے میرا ابو تک سیاست کی ہے بھئی تمہارے ابو کا دور نہیں ہے کوئی پوچھے کہ تمہارے ابو کا دور نہیں ہے یہ جا چلے جائیں گے یہ ساٹھ لوگ ہیں جی تک جائیں گے کب تک پیریں گے یہ تو دونوں کنگلے کیسے درمہ چلا سکے ہم تو عرب پتی ہم نہیں کر سکتے یہ کیسے کریں گے ہم قربتی نہیں کر سکتے یہ کیسے کریں گے یہ جتنے مشیر صاحبان ہیں یہ جتنے مشیر صاحبان ہیں دنیا کی تاریخ میں جتنے بادشاہ گھر تباہ برباد ہوئے ان کے مشیروں نے ان کو تباہ برباد کیا تو آپ بھی اپنے آگے پیچھے مشیریں ان کو دیکھیں کہ آ رہے ہیں نا ساٹھ ہے جی ساٹھ ہیں اما ریلی بھی تک ریلی ہے بھی رپورٹشن کے ہسی تے مہربانی کے بیسٹ بڑھائیں تے شکریہ مہربانی کے بیسٹ بڑھائیں تے مہربانی کے بیسٹ بڑھائیں تے شکریہ دا کرنا ادارہ نہیں بھلے انشاءاللہ مہربانی کے حمد زندگیں جو شاہ مایوس نہیں اوصلہ دور نداتا گنا ماں کامیہ ہوئے شو میں تو کہا کہ ہستے گئے ہوئی بوشتی پات بے مولانا چھے روچے مارا تو خوار وزالیل کو تا واتو زالیلیں مارا وزالیل کو تا پات بے تھے مچے ہستے پات بے مارا وزالیل کو تا چھے نیا بھئی بس سے نہیں ایک کا اعتجاج بس کرنے جو کیاستے بس سکنے سما سما بغش ہے کہ سما دنبرتے درنے قتم بکنے انشاءاللہ اے جذبہ اے حمد انشاءاللہ مارا اعزمہ 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 لوگ والے چھوڑا شرط و شراط نجتے گے مزاکرات کام ہے پیتے گے زیادہ مشکل ہم آئے بھی کئیو دو جنہا بلکہ آئے بلکہ یکوالہ اوپری شریف آئے دیمہ بھی دا تارکہ انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ مائے گوارہ تیاری شروع کتا اور مادے گوارہ لوگ لوگ رہو گایا شتگا پسین یہ مائے شہر ہے سورے جیوینی ہے پیشوکان دیا لوگ لوگ رہو گایا ہمیں گوارہ انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ بیجا مرتے جرمان ہیں جرمان ہے جرمان ہے جرمان ہے مردے جرمان ہے شما انشاء اللہ برپور آزریے گوماوٹی شما بھی تیاری کریں ارچا کی شما را موکر سی خاندان والا فون کریں گوارا کاندانا سجنہ کشہ رننا بیاری کریں کہ نیتہ تاریخ مہارب بلائی تعدہ دیا پیغام دے گی انسان مانا قاتلانا ڈاکوانا چکدستانا منشاہ فروشانی خورا کہ جودکار ہم چکے میں برات جودکار سر بکتوں تھی جانے قربان کا نگتہ تیارا ہمشی امرائیہ گوار بھی جانے قربان کا نگتہ تیارا دا تاریخہ بھی گئے زور آباد سائے بجا سائے بجا الگوار سکولہ دے مہا انشاءاللہ جماب ہے سچے گوار جماب ہے میں جودکارہ نی کامیٹری بناتا ترتیبہ سجرہ دا بنایا سٹیجے بھی بناتا اعلان پشم بھی آچے پورے زلے اعلان با اینڈبلے بنایا کالیج سکول گلز سکول ارچا گی لوگا میں گوار اینڈبلہ بران دیا ارچا گی سرکن انشاءاللہ ویڈیو بھی چلا میں گوار 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 چوک کا دے گا ویڈیو اور ایک بھی دے گا کہ میں یہ امہ تیار ہے چھو میں امہ تیار ہے یہ ہے گا چھو ماں بھی ارچیاں گا نہ بنایا ارچیاں ہوتی گوارنے ویڈیو بنایا دستا چسپے کام اچھا 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 نوانا ایتا دستا چسپے کام لہاست بگو چھو وزیرانی پہا مکنے یہ چھو چکتا منیانا چھو ماں مسئلہ حال ہوگا ایشو ہے اچھا اچھا نوانا ایتا دستا پھدا چسکرے بورس کرے چھو ماں اچھا 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 این آو دو ڈویندس چسکتا کارا گوارشو ماں اچھی خوشی ماں مچھی شاپ راو باندا مکت کے اشاہ مکان ساری ساری مکروا ویڈیو بانیا دستا چسپے کام مرچی باندھا ہمارے ویڈیو بنائے رہی ہیں ہمیں مختصر جملہ کہ گنڈوانی کے منی اممہ تیارے داتا ہے رکھا صبح اممہ تیارے بس ہمیشیے پہلے شکل پیسن سر آیا لاتیا منی سر آدھا دا دا تا مر آدھا دا دا یہ شکل صرف شکل پیسن سر آیا حلا میں سر آیا اور چا ہنڈوانی م را آدھا دا ج Lev طیارے طیارے دہار ہے شریسرہ نمدے شریسرہ وہ دنبک پہ گئے پاہ دے بوشتے دستہ جو مکہ نے رو مکہ نے رو جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا حقیقتر لڑنا ہوگا حقیقتر مرنا ہوگا مرنا ہوگا نارے تکبیر شکریہ شکریہ